بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز اسے سادیا ویلکم ٹو مائی چینل کوک کٹاب آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائے چنہ دال وہ بھی دھابا سٹائل میں بہت مزے کی بنتی ہے ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دھابا سٹائل فرائے دال چنہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو کپ چنے کی دال لے لی اور اس کو اچھے سے اوبال لیے بلکوی یہ دیکھیں دال کا جو دانا ہے وہ گلاوہ ہے تھوڑی سی اس میں قصر ہے وہ بعد میں جو پکتے وقت ہے وہ پوری ہو جائے گی اور اس میں مسالوں میں نمک ہے لال مرچ اور حل دی یہ سب چیزیں اس میں جائیں گی اور مسالہ بنانے کے لیے پیاز میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کی باریک چوپ کر کے رکھ لی ہے لیسان ادر کا پیسٹ ہے پیسا وگرم مسالہ جائے گا اس میں زیرہ ہری میرچ اور ٹماٹر دو ٹماٹر میں نے میڈیم سائز کے لے کہ ان کا جو ہے وہ پیسٹ بنا لیا تاکہ بہت اچھی سی جو ہے اس میں ہلکا ہلکا سا مسالہ بھی ہو اور جو چنے کی دال ہے وہ کھڑی کھڑی سی تھوڑی ہمیں اس کو رکھنی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ کے جتنا تیل لے لیا ہے اور اس میں اب آپ اپنی جو فائنلی چوپ پیاز ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ پیاز کو براون نہیں کرنا بلکہ بلکہ ہلکا سا جو گولڈن فرائے کلر ہے وہ کریں گے اور سوتے کریں گے اس کے بعد اس میں لیسن ادرہ کا پیسٹ ایک چمچ ڈال دیں گے اور اس کو فرائے کر لینا ہے تاکہ لیسن کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور بہت اچھی سی اس میں سے خوشبو آنے لگے جی تو لیسن ادرہ کو اچھا سا فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس میں زیرہ شامل کر دینا ہے اور اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ ہر چیز کا جو ہے وہ اچھا سا فلیور آج ہے اس کے بعد جو ہری مرچیں ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی تین سے چار آپ وہ ڈال دیں آپ کو اگر زیادہ سپائیسی کرنا ہے تو آپ ہری مرچ کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب نیکسٹ اس میں جو باقی کے مسالہ جات ہیں ہم ایک ایک کر کے وہ شامل کر دیں گے اور اچھے سے ان کی جو ہے وہ بھنائی کریں گے نیکسٹ اس میں چور ٹماتر کا ہم لوگوں نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ آپ نے شامل کر دینا ہے پیس کے ٹماتر اس کے ڈالیں گے جو چنگس ہیں وہ پھر ڈال میں اچھے نہیں لگتے اور اگر پیس کے آپ ڈالیں گے تو گریوی بناتے وقت آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ باری کٹ کے ویسے بھی ٹماتر ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس ٹماتر ذرا تھوڑے سخت ہے تو اس لیے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے ٹماتر ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور اس کے بعد سارے یہ جو مسالے تھے جس میں شامل ہے نمک اور لال مرچ اور حلدی یہ تینوں چیزیں آپ نے شامل کر دینا ہے اور اس کو بھون لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں ٹماتر کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور مسالے جو ہیں سارے وہ اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اور اوائل جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا اب اس ٹیج پہ آکے بوائل کیوئی جو چنے کی دال تھی وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سارے مسالوں میں چنے کی جو دال ہے اس کو مکس کر لیں گے اب آپ نے دال میں ایک سے ڈیر کپ کے جتنا پانی ڈال دینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ میڈیم سے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو بھی اگر دال میں تھوڑی بہت آپ کے کسر ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے اور بہت اچھا سا جو ہے ایک اس میں تھکنس بھی آ جائے اس ٹیج پہ آپ نوٹیس کر رہے ہوں گے کہ اوپر دال کے جتنا بھی آئل آیا تھا وہ میں نے نکال لیے کیونکہ اگر دال شامل کر دیں گے تو پھر آئل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اب اس میں میں نے تھوڑا سا پساوہ گرم مسالہ شامل کر دیا اور دم دے دیا آئل یعنی جو تری اوپر آتی ہے اس کو آپ نے پہلے سے علیدہ کر لینا جی یہاں پہ دال ہماری بہترین جو ہے وہ پکے تیار ہو چکی ہے اوپر سے آپ نے ہرا دھنیا گارنیشنگ کے لیے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں بہت گلیوی اور کھڑی کھڑی سے یہ دال بنتی ہے اور تندور کی روٹی کے ساتھ سیلٹ کے ساتھ تو بہت مزے کی لگتی ہے جی تو اب ہم اس کو ڈش اوٹ کریں گے مزے دار سی ہماری ڈھابا سٹائل فرائے چینہ ڈال بلکل تیار ہے اوپر سے تھوڑا سا مزید پیساوہ فریش پیساوہ گرم مسالہ میں اوپر سے چھڑکوں گی اور ہاں وہ جو آئل ہم نے تری نکال کے رکھی تھی اس کو آپ سرف کرتے وقت اوپر سے ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ بہت اچھی سی اس میں شائن آجے گی اور آپ کی جو دال ہے اس کا لک بلکل جیسے ڈھابوں پر دال ملتی ہے ویسی آپ کو جو ہے وہ اس کی لک ملے گی یہ دیکھیں اب میں اوپر سے آئل پور کر دوں گی اور بلکل بہترین ڈال جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور شیئر کریں تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی